ڈیجنل ہوتی دنیا میں ہر چیز موبائل فون میں سمٹ کرا گئے لیکن آپ کا یہ موبائل فون سرکشت کتنا ہے یہ خود آپ کو نہیں پتا ہوگا اگر ہم کہیں کہ آپ کے موبائل فون پر ہر نجی اور گوپنی اجانکارے پر سائبر اپرادیوں کی نظر ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے سائبر اپراد پر ایک ریپورٹ آپ کو دیکھنی چاہیے اور الٹ رہی ہے یوپی میں سائبر ٹرائم اب دہشت کا دوسرا نام بننے لگا اور سائبر کرمنل آپ کی گاڑھی کمائی کی لوٹ کا پورا پلان تیار کر چکے ہیں ایسے ہی ماملے کے شکار بنے ہیں لکنو کے اندرانگر کے رہنے والے کمر رحمان جو کی ایک ایف ایم سیچی میں نوکری کرتے ہیں ان کا سپنا تھا خود کا آفیس کھولنے کا لیکن اس سے پہلے ہی سائبر کرمنلز کی نظر ان کی کمائی پر پڑ چکی تھی جو انہوں نے پائی پائی جوڑ کر پنجاب نیشنل بینک میں جمع کر رکھی تھی درستر ایک دن کمر ایٹی ایم سے پیسے نکالنے گئے لیکن ٹرانجیکشن نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کسٹمر کیر پر فون کیا وہاں سے جلد ہی انہیں سمادھان کا بھروسہ ملا لیکن وہی تھوڑی دیر بعد انہیں فون کال آیا کمن نے سوچا کہ یہ کال بینک سے آیا ہے جس کے بعد انہوں نے پوچھی گئی ہر جانکاری فون پر بتا دی اور پھر دیر رات ان کے کھاتے سے کئی بار میں سائبر اپرادیوں نے پانچ لاکھ روپے اڑا لیے جس کے جانکاری ہونے کے بعد کمر نے کھاتا بند کرا کر فائی آر درش کرائی ہے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جنوری ابھی کچھ دن پہلے پین بی بینک ہے وہاں سے ہم لوگوں نے ایٹی ایم سے کچھ پیسے نکالے پھر وہاں کچھ تکنیکی کی وجہ سے پیسے نکل نہیں پائے پھر میں نے کسٹمر کیر پر کال کیا کسٹمر کیر پر کال کرنے کے بعد انہوں نے بولا کہ ایک ہفتے میں پیسے آئیں گے اس کے جس پانچ منٹ بعد مجھے کال آئی تو مجھے لگا کہ وہ بینک سے کال ہے وہیں حضرت گنش کے پراغ ناران روڈ پر رہنے والے منوج کمار بھی پان کے دکان چلاتے ہیں کچھ دن پہلے منوج نے اپنی شادی کے لیے ایک میٹریمونیل سائٹ پر پروفائل بنائی تھی جس کے بعد ایک لڑکی نے ان سے سمپر کیا اور موبائل پر دونوں کی باتیں ہونے لگے اس کے بعد یہ لڑکی لکھنا ہو آئی اور اس نے منوج سے ہزاروں کی شاپنگ گرا لے دھیرے دھیرے ایسے ہی لڑکی منوج سے پیسے اٹھتی رہی اور قریب آٹھ لاکھ اپے لے کر گائب ہو گئے منوج نے جب اس ماملے کے چھانبین کی تو پتا چلا کہ یہ لڑکی میٹریمونیل سائٹ پر لوگوں سے سمپر کرتی ہے اور ایسے ہی انہیں اپنا شکار بناتی ہے میرے بات ہے کہ 15 اگست سے میٹریمونیل سائٹ جوہ جیونساتھی.com پہ ہم پروفائل ڈالے تھے تو یہ کہ لڑکی ریکویسٹ بھیجی تھی ایکسپٹ کیے تھے تو وہ بولے تھے کہ میرے ممی پاپا نہیں ہے میرے ممی پاپا مر چکے ہیں میرے ممی پاپا پروفیسر ہیں ہم اس سے گیاں رہ رہے ہیں اور ہم آئی ایس کا تیاری کر رہے ہیں پہلے انکم ٹیکس بیوہاگ میں ہم ڈی ایس پی تھے اور کبھی 20 جار مانگتے تھے کبھی 50 جار مانگتے تھے کبھی 60 جار مانگتے تھے ہم تھے سرس کا کمپلیٹ کر رہے ہیں فشنگ کلوننگ اور ہیکنگ جیسے تمام ہدھگنڈوں سے نپٹنے کے لیے پولیس بھی خود کو تیار کر رہی ہے اس کے لیے سبھی زلوں میں سائبر تھانوں کے اصطحابنہ کی جا چکی ہے اور پانچ راجیوں کی ایک سمنوے ٹیم بھی بنائی گئی ہے جو ایسے سائبر اپرادیوں کی ہر گتوی دی اور ان کے اپراد کے طریقوں پر پینی نظر رکھے گی ان دونوں ہی ماملوں میں لوگوں کو شکار بنانے کے لیے سائبر اپراد کا سہرہ لیا گیا دونوں ہی ماملے اس بات کا صاف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک چھوٹی سی گلتی آپ کے گاڑھی کمائی پر ڈاکہ ڈلوا سکتی ایسے میں آپ کو ضرورت ہے بہت ساوڈان رہنے کی تاکہ آپ کی گاڑھی کمائی کو روٹنے والوں کے منصوبوں پر پانی فیرہ جا سکے فشنگ، کلوننگ اور ہیکنگ جیسے تمام ہتکنڈوں سے نپٹنے کے لیے سرکار بھی خود کو پوری طرح سے تیار کر رہی ہے اس کے تحت سبھی جنپدوں میں سائبر سیل کی ساپنا کی گئی ہے ابھی دو دن پہلے ہی پانچ راجیوں کی ایک سمنوے ٹیم منائی گئی ہے جو سائبر اپرادیوں کو نکیل کسے گی موسیقی